بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب دوستوں کو آٹو ٹریڈر پی کے چینل میں ایک دفعہ پر سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں جس گاڑی پر ریویو کر رہا ہوں وہ ہے ٹویٹا لینڈ کروزر پرادو یا ٹویٹا پرادو لینڈ کروزر بھی سے کہتے ہیں یہ نائنٹی ٹو مارڈل ہے اور دو ہزار چی کی جیو ہے یہ امپورٹ ہے تو 360 ویو دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کو انٹیریر ایکسٹیریر اور اس کی ایک چھوٹی سی جیو ہے ٹیسٹ ڈرائیو بھی لیں گے تو سب میں انشاءاللہ بات کریں گے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی دس منٹ تک ہوگی تو ہاپ فولی ہاپ فولی میں ٹرائی کروں گا کہ کور کر لوں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل آٹو ٹریڈر پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ ٹائم پہ مل سکے اکثر پھر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کی نوٹیفکیشن نہیں ملتی تو آپ کانڈی نوٹیفکیشن جو بار ہے اس پہ کلک کر دے تو بات کرتے ہیں ٹویٹا لینڈ کروزر پرادو کی یہ 1992 موڈل ہے اور ڈیزل ہے ون کے زیڈ اس کا انجن ہے 2950 یا 3000 سی سی جو ہے وہ ڈیزل اس کا انجن ہے اے آر بی جو ہے وہ اس پہ جو ہے بل بار لگے ہوئے ہیں بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اے آر بی اس شاکس بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور ریم ٹائر بلکل زبردست ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ بھی سٹمپنی جو ہے وہ فل فلیچ سائی کنڈیشن میں اویلیبل ہے اور فرانٹ پہ جو ہے وہ آپ اے آر بی کے بمپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور بل بار فرانٹ پہ بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ اے آر بی بمپر کے لائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی جو ہے وہ اسلام آباد سوری اپٹ آباد کی ریجسٹریشن ہے ٹوکن اپ ٹو پیڈ ہے یہ بل بار آپ دیکھ لیں الیکٹرک وینچ بھی اس میں لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی زیادہ تر جو ہے وہ آف روڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے تو اکثر جو ہے کیچڑ میں یا کسی پہاڑی میں گاڑی پنس جاتی ہے تو اس میں الیکٹرک وینچ بھی ہے جو پروپر بلکل صحیح کام کر رہے تو اس کے ساتھ آپ گاڑی بھی کین سکتے ہیں یا خود کہیں پنس جائے تو کسی پتر کے ساتھ یا جو ہے وہ درخت کے ساتھ اس وینچ کو لگا دیئے تو ایک گاڑی کو پل کر دیتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ چت پہ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لگا ہوا ہے مطلب اس پہ آپ سامان وغیرہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سن روف بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آگے جا کر دکھاؤں گا یہ پیچھے سے مطلب آپ اس کی سیڈیا بنی ہوئی ہے اور اس پہ آپ اگر سامان وغیرہ یا آف روڈنگ کے لیے جلتے ہیں یا ناردن ایریا کے لیے چلتے ہیں تو یہاں سے چڑھ کر آپ اوپر آرام سے اس پہ اپنے سامان وغیرہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اور ریم ٹائر کی کنڈیشن آپ دیکھ لے بلکل نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے گاڑی جو ہے یہ شاورڈ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ پرانی گاڑی ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکل اپنی پرابر کنڈیشن میں ہے لیکن صرف صاف رکھنے کے لیے اس کے باہر باہر شاورڈ کی گئی ہے یہ سیون سیٹر ہے دو سیٹے اس میں جو ہے وہ بیک پہ ہے پھر تین سیٹ آگے اور پھر فرانٹ والے سیٹ تو نرملی تو اس میں سکس آتے ہیں لیکن پاکستان میں اس کو جو ہے وہ سیون سیٹر جیپ کہا جاتا ہے یا پرادو کہا جاتا ہے انٹیریر کی کنڈیشن دیکھ لے دروازے بھی یہ سیلز وغیرہ بھی آپ دیکھ لے بیک سائٹ کے جو ہے وہ پیچھے جانے کیلئے اگر آپ دروازہ نہیں کول سکتے تو اس سیٹ کو مول کر کے آپ پیچھے جو ہے آرام سے جو ہے بندے یہاں سے جا سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں انٹیریر اور سیٹ وغیرہ آپ دیکھ لے بلکل نیٹ اینڈ کلین توڑی بہت جو ہے وہ ضرورت ہوگی لیکن باقی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے گندہ یوز نہیں ہوا بلکل تو آٹومیٹک شیشے ہے اس کے بیک سائٹ والے بھی فرانٹ والے بھی اس میں جو ہے مینول بھی آتے ہیں یہ سنروف اور سنروف بلکل پراپر کام کر رہے ہیں آگے جا کر ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا تو گاڑی سٹارٹ کر کے تو ابھی بیک سے میں نے بیو آپ کو دکھائیے فرنٹ آپ دیکھ لے تو یہ فرنٹ سیٹ اس کا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل آٹو ٹریڈر پی کے لازمی سبسکرائب کریں یہاں سے وہ سیٹ آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اور بیک کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ بانٹ اور پیٹرول ٹینکی کے لیے تو یہ سامان رکھنے کے لیے جگہ درمیان میں کنسول ہو گیا یہ آفٹر مارکیٹ ہے اس کا مطلب اس کو ایک کپڑا جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اور کلین ڈیش بورڈ ہے اس کا آٹومیٹک یہ گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا لیور ہو گیا یہ فور بائی فور جو ہے وہ شفٹر ہو گیا تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں تھا تو گاڑی کا تو اس وقت سے میں جو ہے وہ سب کچھ آن نہیں کر رہا صرف آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں کیونکہ جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہو خاص کر جو ہے وہ فور بائی فور گاڑی کا اس کو مطلب چینڈنا نہیں چاہیے سپیڈ میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ایٹی اس میں ٹوٹل جو ہے وہ سپیڈ ہے ون ایٹی تک تو خیر یہ نہیں جاتی لیکن دیا ہوا ہے اب شاید اس زمانے میں جب یہ نہیں تھی تو شاید فل میٹر تک یہ چلی جاتی تو یہاں سے آپ یہ ہیٹنگ کنٹرول کر سکتے ہیں گرم اور گرم ٹنڈا ایسی وغیرہ سب کچھ یہاں سے آپ جو ہے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کے جو میرر ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل پراپر جو ہے وہ اس کے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایجسٹ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سن روف آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ سن روف کو میں نے جو ہے وہ کولا اور ابھی ٹیلٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تو مطلب سن روف بھی جو ہے اس کا جو ہے بلکل پراپر صحیح طریقے سے جو ہے وہ بلکل کام کر رہا ہے اوارال بہت زاری چیزیں جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے اور آنر اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس پہ تقریباً تین چار لاکھ روپے کی تو جو ہے وہ چیزیں لگی ہوئی ہے یہ میں نے جس طرح بتایا کہ تین ہزار سی سی اس کا جو ہے انجن ہے ڈیزل انجن بے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر نیٹ اینڈ کلین اس کی ایک چھوٹی سی تو نہیں میں نے اچھی خاصی لمبی ڈرائیو لی تو میں نے کہا کہ ذرا اندازہ ہو جائے کہ نئی مارڈل اور پرانی مارڈل کے پرادوں میں مطلب کیا فرق ہوتا ہے تو لازمی بات ہے نئی مارڈل جو ہے اس کا اپنا مزہ ہے لیکن اس والے مارڈل کا ایک اپنا مزہ ہے یہ والی مارڈل جو ہے وہ اس میں نئی دوزار بیس پی آتی ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے انشاءاللہ جب موقع ملا یا وہ گاڑی میں نے خریدی تو انشاءاللہ اس پہ بھی ریویو کروں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو جو ہے وہ پسند آئے ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل آٹو ٹریڈر پی کے لازمی سبسکرائب کریں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ گاڑی فور سیل ہے ساڑھے سولر لاک اور اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اسلام آباد ریجسٹرڈ ہے سوری اپٹ آباد ریجسٹرڈ ہے اور دوہزار چی کی امپورٹ ہے اور نائنٹین نائنڈی ٹو اس کا موڈل ہے ایار بی جو ہے اس میں جو ہے وہ بمپر لگے ہوئے ہیں سسپنشن اس میں ایار بی لگی ہوئی ہے تو الیکٹرک فینچ بھی ہے تو باقی رابطے کیلئے میں نیچے نمبر دے دیتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ